دیکھو تو اس سپیرو کیا کر رہی ہے صبح صبح ہم سبزی میں پہنچ چکے ہیں یہاں پر ایک سپیرو صبح سے پہلے بھی اپنا نیس بنا رہی ہے بلادی وہ کیا کر رہی ہے نیس بنا رہی ہے لیکن مو سے تہر نکالو نیس بنا رہی ہے یہ کل شام بھی نیس بنا رہی تھی یہ اب بھی نیس بنا رہی ہے اور مجھے لگتا ہے کہ یہ نیس بناتی جائے گی آج آؤ دیکھیں کہ اس نے کتنا نیس ادھر سے ادھر سے ہم سپیرو کا نیس دیکھنے والے نہیں ڈر نہیں لگتا آج نیسے دیہان سے آنا پڑے گا آپ کو بسم اللہ دے چلو دیکھو تو سپیرو نے کتنا نیس بنایا سپیرو نے یہاں پر ڈیر ٹری کے اندر ایک نیس بنا رہی ہے لیکن ابھی اس نیس کی تکمیل میں بہت سارے کام درکار ہیں کیا ہے نہیں اگر ہم اس کو چھیڑیں گے تو پھر سپیرو ہم سے ناراض ہو جائے گی اور اس کا نیس ٹوٹ بھی سکتا ہے ہم یہاں پر صبح صویرے سبزی میں آگئے ہیں ہم نے سپیرو کا نیس بھی توڑ دیا تھا وہ سپیرو کا نیس اس لیے توڑ دیا تھا کیونکہ سپیرو اڑ گئی تھی اور وہ رین سے ٹوٹ کے گھرنے والا ہو گیا تھا ہم یہاں پر صبح صویرے سبزی میں ہیں عبداللہ بھائی آپ آئیں گے ہمیں گوڑ بارنی کرنے کے لیے اور ہم سبزی میں پہنچ چکے ہیں اور بینا مو دھوئے ہم یہاں پر آ چکے ہیں اور ہمارا ناشتہ یہاں پر ہے ملبری بچوں کو کھانسی لگی ہوئی ہے اور اس کھانسی کا کوئی علاج نہیں ہے کافی دن سے وہ کھانسی زدہ ہوئے پڑے ہیں دیٹ یہ کہاں سے آئے نیس کے پاس کھڑے ہیں اور وہ پریشان ہو کے دائیں بائیں گھوم رہی ہے وہ پریشان ہو رہی ہے وہ کہہ رہی ہے کہ میرے نیس کے پاس کچھ انسانی بچے آ گئے ہیں کہیں وہ میرے نیس کو توڑ نہ دیں وہ دیکھو وہ پریشان ہو کے ادھر ادھر اڑھ رہی ہے اور اس کے موں کے اندر پکڑے ہوا ہے اور گھاس پھوس پکڑی ہوئی ہے ہاں جی چلو آجا ادھر کو چلیں اس کا سپیرو کا نیس چھوڑیں چلو 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 تاکہ سپیرو اپنا نیس بنا سکے کیوں آجا چلے اب ہم جا رہے ہیں سامنے کی کٹی پھٹی فصلوں کو دیکھنے وہ فصلیں پکڑ کر کٹ چکی ہیں چلو آجا دہان سے ہمارے ساتھ میں جہاں ہم شام کو آتے تھے ساری فصلیں کٹ چکی ہیں فصلیں کٹنے کے بعد یہاں کا منظر ہی بدل چکا ہے ہارویسٹر ہی آکے آکے نے کٹ کر کے گیا تھا پھر کچھ لوگوں نے اس کو باندھ کے یوں رکھ دیے اب جب یہ ساری کٹھی کر لیں گے نا تو پھر ترے شر آئے گی ہاں جی وہاں کہیں لگی ہوئی ہے اور کہیں نہیں لگی ہوئی اور وہ دیکھو کچھ کٹ کر رہے ہیں مہارویسٹر سن اس کو رسی کے ساتھ باندھتے ہیں اور اس کے ساتھ ہمیں دیجئے اجازت اللہ حافظ عبدالحادی عبداللہ ابھی اللہ حافظ کہیں گے اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ مجھے کیا بتا میٹل کس کلر کی ہے بیٹل بلک دیکھو تو بیٹ کے یہ کیسی بیٹل ہے یہ بلکل لیڈی بائٹ بیٹل جیسی ہے نا لیکن یہ تو بلیک کلر کی ہے یہ بھی ہوتی ہے لیڈی بائٹ بیٹل جیسی ہے نا اس کا گھر مٹی کے اندر ہی ہوتا ہے یہ وہنا اس کا ہاں جی یہ جڑی بوٹی ہے کانٹو آجی موکن میں پہاڑ سے آؤ دا ہیں یہاں پہاڑ سے بھے بڑے بڑے کوڑے ہیں یہاں پہاڑ سے بھی بڑے بڑے بہت پہاڑ سے بھی بڑے بڑے موٹے ناوٹے بیٹھ پیٹھ پیٹھ پیٹھے اور جنے اور میں ہوگی گے